موسیقی ویبیشنا میں آج جاسوسی کی دنیا کے دو دگجون ایم کن نارائنن اور اڈید جوبھال کی کہانی اب عبادت سویکار کریے ریحان فضل عام طور سے خفیہ ایجنسی کے پرمک اپنی آت کتھا لکھنے سے کتھ راتے ہیں اور اگر لکھتے بھی ہیں تو اپنے ساتھیوں کا کھلے عام ذکر کرنے سے پرہیس کر جاتے ہیں ریسرچ این اینیلیسز ونگ کے پرمک رہے امرجید سنگھ دلت کی حال میں پرکاشت آتم کتھا A Life in the Shadows A Memoir اس معاملے میں افواد ہے انہوں نے اپنے بوس رہے ایم کن نارائنن اور اپنے جونئر رہے اجید دوبھال کی کارشیلی پر اپنی بیباک رائے پرکٹ کی ہے دلت لکھتے ہیں میں نے انٹیلیجنس بیورو کے دلی مکھیالے میں ڈیسک پر ایک وشلیشت کے روپ میں چار سال بتائے ہیں تب مجھے نورت بلوک میں ایم کن نارائنن کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کا صوبہ گملا تھا اُس زمانے میں میرے سب سے بڑے بوس اے کے دوے ہوا کرتے تھے اُن کے نیچے تھے آر کے کھنڈل وال جنہیں نارائنن کینڈی کہہ کر پکارتے تھے دوے کو سنکتھی کی فائل پر نوٹنگ آپ کس طرح سے کرتے ہیں اکثر وہ اپنے ساتھیوں کی فائل پر نوٹنگ پر جھلا کر کہتے تھے اس سے اچھا تو ایک سب انسپیکٹر لکھ سکتا ہے کئی بار تو نارائنن بھی ان کی سنک سے جھلا جاتے تھے دوسری طرف کین پرساد ہوتے تھے جو باہر سے تو بہت کٹھور دیکھتے تھے لیکن اندر سے بہت شالین تھے اور یواؤں کو وہ سب کچھ سکھانے کے لیے تک پر رہتے تھے جو وہ جانتے تھے ایس دلت مانتے ہیں کہ انہوں نے خفیہ جانکاری کے وشلیشن کے گر نارائنن کو کام کرتے دیکھ سیکھے تھے ان سے انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ فیلڈ سے آنے والی ہر اتصاہی خفیہ عدکاری کی ریپورٹ کو کس طرح ٹون ڈاؤن کیا جاتا ہے نارائنن نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ اگر سنبھب ہو تو آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں ایک پیج کے اندر کہہ ڈالئے دلت لکھتے ہیں جب نارائنن کے پاس کسی وشے کی فائل آتی تھی تو وہ اسے اپنے پاس کچھ سمیں کے لیے رکھتے تھے اور اس پر گہن منترنا کرنے کے بعد اپنا پریزنٹیشن دیتے تھے بھارتی خفیہ ایجنسیوں میں سامیوات کے سب سے بڑے وشے شگ نارائنن تھے اس سمیں ان سے میرا سمپرک سیمت رہا کرتا تھا لیکن مجھے ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ میں ایک مہان ویکتی کی اپستتی میں کام کر رہا ہوں بعد میں مجھے اس طرح کا احساس آرین کاو کی اپستتی میں بھی ہوا تھا کاو صاحب نارائنن سے اس ماملے میں الگ تھے کہ وہ بہت چپچاپ رہتے تھے اور لوگوں سے کم کھلتے تھے ان کے بارے میں کہانی مشہور تھی کہ جب تک وہ رو کے پرمک کے پت پر رہے ان کی تصویر نہ تو کسی پترکہ میں دکھائی دی اور نہ ہی کسی اخبار میں نارائنن جہاں پرابت جانکاری کا کافی سمیں تک وشلیشن کرتے تھے کاو ایکشن میں وشواس کرتے تھے وہ آپریشن مین تھے جن کو اپنے سہج گیان پر بہت بھروسہ تھا دونوں کے ویکتے تمہیں خاصا فرق تھا لیکن دونوں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے بہترین شخص تھے دلت لکھتے ہیں اگر نارائنن آپ کو پسند کرتے تھے تو ان کو آپ کی ہر چیز پسند آتی تھی لیکن اگر اس کا الٹا ہو تو آپ کی خیر نہیں ہوتی تھی حالانکہ وہ سمیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پت پر کام کر رہے تھے لیکن وہ تب تک ویبھاگ میں بہت مشہور ہو چکے تھے جانکاری کی بہتائیت ہونے کے باوجود وہ فیصلہ لینے میں جلدبازی نہیں کرتے تھے کئی بار تو وہ ایک فائل کو پڑھنے میں گھنٹوں دنوں اور کبھی کبھی مہینوں لگاتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا وشلیشن ہمیشہ اچھ کوٹی کا ہوا کرتا تھا نارینن سے ہی میں نے سیکھا تھا کہ کوئی نشکش نکالنے سے پہلے اس کے سب ہی پہلووں پر وچار کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے انٹیلیجنس ہمیشہ سے ہی انتظار کا کھیل رہا ہے اب تک جتنے بھی لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے اس کھیل کو کھیلنے میں نارینن سے ماہر کوئی نہیں تھا نارینن کی نظر ہمیشہ تیز رہتی تھی حالانکہ وہ دلت سے کہیں سینئر تھے لیکن انہیں بہت پہلے یہ آبھاس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باس آر کے کھنڈل وال سے بہت خوش نہیں ہیں لیکن ان کی بھی ایک کمزوری تھی کہ وہ اپنی ہیرو ورشپ کرانا پسند کرتے تھے ان کو اپنی کھیاتی کا اندازہ تھا اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں اس کی کمی انہیں کبھی نہیں ہوئی جوہالال نہرو کے انٹیلیجنس چیف رہے بین ملک جنہوں نے کتاب لکھی تھی My Years with Nehru ایمکے کو ایشیا کا سروشیشت خفیہ آدھکاری مانتے تھے دلت لکھتے ہیں میں نے نارائنن کو کئی بار شکروار کی سابتہ ہی بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ بولتے تھے تو ان کے سممان میں کمرے میں پن ڈراؤپ شانتی چھا جاتی تھی ان کو ہمیشہ پتا رہتا تھا کہ کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ بات بھی پسند کرتے تھے کہ ہر جانکاری کے لیے ان پر نربھر رہا جائے اور کسی بھی وشہ کی جانکاری لینے کے لیے سب سے پہلے انہیں بولایا جائے اس معاملے میں وہ پورو سی آئی اے پرمک ایڈگر ہور کی طرح تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس ہر وشہ اور ہر اس ویقتی کے بارے میں فائل تھی جن سے کبھی اپنے جیون میں وہ ملے تھے دلی میں ستہ کے گلیاروں میں ان سے بہتر چلنا کوئی نہیں جانتا تھا گاندھی پریوار کا ان پر بہت وشواس تھا یہی وجہ ہے کہ خفیہ دنیا میں وہ ہمیشہ پراسنگک رہے خاص طور سے راجیب گاندھی خفیہ جانکاری کے لیے نارائنن پر بہت نربھر رہا کرتے تھے راجیب گاندھی کو خفیہ جانکاری لینے کا بہت شوق تھا ان کو اس کا اندازہ تھا کہ خفیہ جانکاری سے ودیش نیتی کو کس طرح پربھاوت کیا جا سکتا ہے دلت لکھتے ہیں وہ نارائنن سے ملنا بہت پسند کرتے تھے اور ان کا بہت سممان بھی کرتے تھے ان کی دیر رات بیٹھک ہوتی تھی جس میں نارائنن کو کافی اور چوکلیٹ سرب کی جاتی تھی راجیب ہمیشہ یہ جاننے کے لیے اتسک رہتے تھے کہ دلی میں ودیشی دوتاواسوں میں کیا گتویدیاں ہو رہی ہیں ایک بار تو انٹیلیجنس بیورو کی توہی تیم کے ساتھ ارون سنگھ اور ارون نہرو بھی یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے نارائنن نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ ایک خاص جانکاری دینے پر راجیب گاندھی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ وہ اس جانکاری کا سروٹ بتائیں لیکن نارائنن کا جواب تھا پردھان منتری میرا کام ہے آپ کو جانکاری دینا لیکن آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جانکاری مجھے کہاں سے ملی ہے راجیش پائلٹ کو جب کشمیر کا انچارڈ بنایا گیا تھا تو وہ کشمیر کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے نارائنن کے پاس ہی جایا کرتے تھے نارائنن کے زمانے میں ہی عجید دوبھال ایک اُبھرتے ہوئے ستارے تھے عجید پر پہلی بار سب کی نظر تب گئی جب انہیں پروتر میں میزورم میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ستر کے دشک میں آئیزول کے زلہ مجسٹریٹ رہے اور بعد میں بھارت کے گرہ سچے بنے وی کے دگل بتاتے ہیں ان دونوں دوبھال میزورم میں فیلڈ مین ہوا کرتے تھے بھومگت ہو گئے لوگوں سے ان کے اچھے سممند ہوا کرتے تھے سن دو ہتار چھے میں دوبھال نے ٹائمز آف انڈیا کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا ایک بار میں نے لال ڈنگا کے میزو نیشنل فرنٹ کے ودروہیوں کو اپنے گھر کھانے پر بھلایا ان کے پاس بھاری ہتھیار تھے میں نے انہیں آشواسن دیا کہ وہ سرکشت رہیں گے میری پتنی نے ان کے لیے سور کا ماس بنایا حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی سور کا ماس نہیں بنایا تھا یہ ویورنٹ بتاتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر دوبھال لیگ سے ہٹ کر کام کر سکتے تھے سن انیس سو بیاسی سے انیس سو پچاسی تک کراچی میں کاؤنسل جنرل رہے جی پارٹسارتھی بتاتے ہیں کہ دوبھال نے ہی سب سے پہلے نواز شریف سے سمپرک استحابت کیا تھا تب انہوں نے پاکستان کی راجنیتی میں اُبھرنا شروع کیا ہی تھا جب انیس سو بیاسی میں پاکستان کے دورے کے دوران بھارتی کرکے ٹیم لاہور پہنچی تھی تو دوبھال کے کہنے پر ہی نواز شریف نے اپنے گھر کے لون میں بھارتی ٹیم کو دعوت دی تھی سن انیس سو اٹھاسی میں ہوئے آپریشن بلیک تھنڈر ٹو میں دوبھال کی بھومکہ نے ان کی کھیاتی میں چار چاند لگا دیئے تھے ان کے جیونکاروں کا کہنا ہے کہ جب چرمپنتھی سوان مندر کے اندر خسے ہوئے تھے تو دوبھال بھی انڈر کور کے روپ میں مندر کے اندر خسے ہوئے تھے نیو انڈین ایکسپریس میں پرکاشت عجید دوبھال کے جیون ورت میں یتیش یادب نے لکھا تھا سن انیس سو اٹھاسی میں سوان مندر کے آس پاس رہنے والے امرسر کے نوازیوں اور خالستانی لڑاکوں نے ایک ویتی کو رکھشا چلاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے ان لڑاکوں کو وشواس دلا دیا کہ وہ آئی ایس آئی کا صدر سے ہے اور اسے خاص طور سے ان کی مدد کرنے کے لیے پھیجا گیا ہے بلیک تھنڈر آپریشن شروع ہونے سے دو دن پہلے وہ رکھشا چلانے والا سوان مندر میں گھسا اور وہاں سے مہتپون جانکاری لے کر باہر لوٹا اس نے پتہ لگایا کہ مندر کے اندر کتنے چرمپنتھی تھے یہ رکھشے والا اور کوئی نہیں عجیب دوبھال تھے جہاں تک کشمیر کی بات ہے دوبھال نے پور مکہ منتری مفتی محمد سعید کے ساتھ سمپرک استثابت کیے تھے دولت لکھتے ہیں کشمیر میں میں نے کبھی دوبھال کے کام میں ہستکشیپ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص ہے جو مجھے پرنام دیں گے دوبھال مجھ سے بہتر جاسوس تھے کیونکہ وہ چیزوں کو نرلپت ہو کر دیکھتے تھے اس لیے ان کے لیے سوچ سمجھ کر لیے ہوئے فیصلے لینا آسان تھا دولت آگے لکھتے ہیں جب 1999 میں بھارتی ویمان کا اپہرن کر کاندھار لے جایا گیا تو پرڈیش مشرا نے مجھ سے اور شامل دتہ سے کہا کہ وہاں بات چیت کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیج دو میری نظر میں اس کام کے لیے سب سے اپیوکت ویقتی تھے سی ڈی سہائے اور آنند آرنی کیونکہ وہ دونوں آپریشنل افسر تھے اور افغانستان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے لیکن شامل دتہ نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو میں اس کام کو اجید دوبال اور نہچل سندھو سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا آخر میں ان دونوں کو ہی کاندھار پھیجا گیا ان کے ساتھ اس سمیں ودیش منترالے میں سینک سچف کے طور پر کام کر رہے ویویک کاٹ جو بھی گئے تھے مجھے اس بات پر آشری ہوا کہ کاندھار سے سیدھی سہائے کے بجائے دوبال وہاں کا سارا نظارہ مجھے بتا رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا جلدی فیصلہ کروائیے یہاں بہت پریشر ہے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے ادھر لالکرشن آدوانی نے کبھی اوپری طور پر نہیں کہا لیکن وہ چرمپنتھیوں سے باتچیت کرنے کے پکش میں نہیں تھے آدوانی کا ویکتی ہونے کے ناتے سمبھفت ہے دوبال کے بھی یہی رائے تھے کاندھار ہائی جیک میں چرمپنتھیوں کو چھوڑنے کی وجہ تھی کہ بھارت سرکار کا فیصلہ لینے میں بہت دیر کر دینا ہمارے ویمان کے بھارتی سیمہ سے باہر نکلتے ہی چیزوں پر ہمارا نیانترن سمابت ہو گیا تھا دولت لکھتے ہیں کہ کاندھار میں ہو رہی منترنہ کی پوری جانکاری دوبال انہیں سیٹلائٹ فون سے دیتے رہے انہوں نے کہا کہ یہاں رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ اب دھمکی دینے لگے ہیں کہ اگر آپ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے چلے جائیے دوبال کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک سمیہ پر سب کے دوست اور کسی کے دوست نہیں ہو سکتے تھے یہ لائن ایسی تھی جس پر چلنا ہم سب کے لیے مشکل کام تھا مجھے شروع سے ہی پتا تھا کہ دوبال ایک دن اپنے کریئر کے پیک پر پہنچیں گے اس ذمہ داری کے لیے دوبال سے اچیت ویٹی کوئی تھا ہی نہیں جب نرینڈ مودی پردھان منتری بنے تو راشتری سرکچہ سلاحکار کے لیے پہلے حردی پوری کا نام لیا گیا تھا لیکن ارون جیٹلی کے سوا بی جے پی میں ان کا کوئی سمرتھک نہیں تھا انتتے نرینڈ مودی نے اجیت دوبال کے نام پر ہی اپنی مہر لگائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی کے ویرودھی کانگریس کے کارکال میں اجیت دوبال کو انٹیلیجنس بیورو کا پرمک بنایا گیا تھا جی ان دیکشت کے بعد راشتری سرکچہ سلاحکار بنے ایم کے نارائنن کھلے عام کہا کرتے تھے جب کسی ماملے میں مجھے نرم روخ اپنانا ہوتا ہے تو میں امرجید سنگھ دلت کا استعمال کرتا ہوں لیکن جب مجھے کبھی ڈنڈے سے کام لینا ہوتا ہے تو میں دوبال کو بلواتا ہوں ریحان فدھل بی بی سی دلی